موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروع کرتے ہیں آج کی خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ہیدرباد کا نام ماضی میں کبھی بھاگیا نگر ہونے کے نہیں ہے ثبوت آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے آر ٹی آئی کے جواب میں کیا انکشاف شمشباد کی گرین ایوینیو کولنی میں مسجد خواجہ محمود کی دوبارہ تعمیر کا آغاز نماز جمعہ کے بعد رکھا گیا سنگے بنیاد رکن اسمبلی کوسر مویدین اور دیگرنے کی شرکت تلنگانہ کانگریس پارٹی کی ایک اور وکیٹ گر گئی کومت ریڈی راجہ گوپال ریڈی کے بعد خومی ترجمان داسوجو شرون نے بھی دیا کانگریس سے استیفہ گوشہ محل حلقے کے بیجے پی سے تعلق رکھنے والے اہم خواہدین اور شخصیات ٹی آر ایس میں شامل وزیر داخلہ محمود علی نے پارٹی کھنڈوہ پہنا کر تمام کا کیا گلاوی پارٹی میں خیر مخدم پرانے شہر حیدرباد میں یومِ آشورہ جلوس و سواری بی بی کے علم مبارک کی ریحاصل ڈاکٹر نصار حسین حیدر آغا ڈی سی پی ساؤس زون چہتنیا اور دیگرنے کی شرکت بڑتی مہنگائی بیروزگاری کے مسئلے پر آل انڈیا کانگریس کا اعتجاچ تیلنگانہ کانگریسی خائدینوں کارکنان کے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر دھرنے اور اب خبروں کی تفصیل بھارت میں ان دنوں تاریخی اور پرانے شہروں کے نام بدلنے کا سلسلہ جاری ہے یہ سب پر آیا ہے کہ خریب ماضی میں کئی شہروں کے نام بدلے گئے ہیں اور کئی نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس فیرس میں جنوبی بھارت کے شہر حیدرباد کا نام بھی شامل ہے حالیہ دنوں بی جبی خائدین کی جانب سے حیدرباد کو بھاگیا نگر کہنے اور شہر کا نام تبدیل کرنے کی بحث زوروں پر ہے ایسے میں اورکیالوجیکل سروے آف انڈیا یعنے اے ایس آئی نے ایک آرٹی آئی کے جواب میں کھلاسہ کیا ہے کہ اس کے پاس حیدرباد کو بھاگیا نگر کہہ جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اے ایس آئی نے مزید انکشاف کیا کہ اس کے پاس حیدرباد کے چار منار میں واقعے بھاگیا لکشمی مندر کے تاریخی ریکارڈ کی بھی کوئی تفصیلات نہیں ہے آپ کو بتانے کہ حیدرباد کے بھاگیا نگر کے نام اور بھاگیا لکشمی مندر کے بارے میں اے ایس آئی کا جواب آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ رووین کی درخواست کے جواب میں دیا گیا ہے رووین نے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت اے ایس آئی سے ان معاملوں کے ریکارڈز یا تاریخی ثبوت مانگے تھے شمشباد کی گرین ایوینیو کولنی میں شہید کردہ مسجد خواجہ محمود کی دوبارہ تعمیر کے لیے آج جمعہ کو باقاعدہ طور پر سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ شہر حدرباد کے مضافات میں شمشباد کی گرین ایوینیو کولنی میں مسجد خواجہ محمود کو رات کے اندھرے میں شہید کیے جانے کے بعد مخامی مسلمانوں مختلف سیاسی اور ملی تنظیموں کی جانب سے مسلسل احتجاج کو دیکھتے ہوئے اور صدر مجلس و حدرباد رکنہ فارلیمنٹ بیرستر اسود الدین اویسی کی نمائندگی پر حکومت نے مسجد کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دی جس کے بعد جمعہ رات کو ملبے کی صفائی کی گئی آج نماز جمعہ کا احتمال کیا گیا اس موقع پر مجلس کے کاروان رکنے اسمبلی کوسر میددین راجین نگر انچارچ مرزا رحمت بیک کے علاوہ مجلس کے دیگر خائدین مخامی مسلمانوں نے جمعہ کی نماز ادا کی نماز کے لیے عارضی طور پر شامیانے کا انتصام کیا گیا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ مگر تیرے محبوب نے تو فرما دیا ہے ہند سے وفا کی خوشبہ آتی ہے تو اے مولا ہم وفادار ہیں مگر ہم گناہ گار ہیں تو کیا ہوا اے مولا وفادار تو ہے نا ہمیں پھر سے عرود عطا فرما اے مولا پھر سے ہمیں عرود عطا فرما پھر سے ہمیں تخت و تاز عطا فرما پھر سے ہمیں اقتدار عطا فرما کیونکہ مولا مسلمانوں کے لیے اقتدار ضروری ہے مسلمانوں کے لیے اقتدار ضروری ہے اے مولا جو آدھ اقتدار پر بیٹھے ظالم لوگ ہم پر تشدد کا نشانہ حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی رسول اللہ کچھ نہ کی ہم نے کمائی عمر سب یوہی گامائی عرب والے دہائی آسیوں کی بوریہائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دامی نظام پانا سہرے انور دکانا انباری ظلف سنانا کلمہ تیب پانانا قبلیزی محکم بلدی نظم و نقص کی سیرکنی ٹیم نے آج شمشابات بلدیہ آفس اور مسجد کی جگہ کا معاینہ کیا مرزا رحمت بیک انچارچ حلقہ سمنی راجن نگر نے مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کے ہمراہ دفتر بلدیہ شمشابات پہنچ کر متعلقہ حکام سے ملاخت کی اور مسجد کی جگہ کے تمام دستاویزات ان کے حوالے کیے ذرائع کے مطابق خاتی عدداروں سے بھی حکومت کی جانب سے وضاحت طلب کی گئی ہے مسجد کی شہادت کے واقعے کے بعد سے ہی شمشابات کے بلدیہ کمیشنر رخصت پر چلے گئے ہیں ذرائع نے مزید بتایا کہ سپیشل سیکریٹری محکم بلدی نظم و نقص اروند کمار اور آلہ پولیس اتداروں نے بھی اس بات کی توسیخ کی ہے کہ مسجد کی دوبارہ تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی مسجد کمیٹی اور گرین ایوینیو کولنی اور شمشابات کے مخامی افراد نے بیریسٹر اسدودین اویسی سے اظہار تشکر بھی کیا الحمدللہ آج اللہ کا لاک لاک حیثان مانتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیثان مانتا ہوں جس کے بعد وہ میری جماعت و آپ کی جماعت کل ہن مجلی سے تعداد مین کے صدر محترم جناب نخیب ملت بیریسٹر اسدودین صاحب کا حیثان مانتا ہوں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ساتھے ساتھ اس لیے کہ جو پچھلے چار دن پہلے جو واقعہ خاجہ محمد مجید کا جو واقعہ ہوا جو مجید کو شہر کیے اس تاریخ سے لے کے آج کی تاریخ تک صدر محترم جناب نخیب ملت بیریسٹر اسدودین عوی صاحب نے حکومت ریاست تلنگانہ سے دس منٹ کو نمائندگی کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ہم تمام جماعت کے ورکرز کو ہدایت دیتے ہوئے جس طریقے سے دوبارہ مجید کو وہاں پر ہی تعمیر کرنے کے لیے ہم حکومت سے نمائندگی کریں اور آج الحمدللہ صدر محترم کی نمائندگی تلنگانہ کانگریس پارٹی کی ایک اور وکیٹ گر گئی ہے کومیٹ ریٹی راجہ گوپالہ ریٹی نے جہاں کل استیفہ دیا تھا وہیں آج کانگریس پارٹی کے خومی ترجمان دا سوجو شرون نے اپنے استیفے سے سب کو حیران کر دیا دا سوجو شرون نے پریس میٹ کے دوران اپنے استیفے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک مافیا میں تبدیل ہو گئی ہے ریونز ریڈی کو اپنی تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ پارٹی کو ایک مافیا کی طرح چلایا جا رہا ہے دا سوجو شرون نے انکشاف کیا کہ وہ برسوں سے درد کا سامنا کر رہے تھے اور آج میڈیا کے سامنے صرف اسی لیے آئے ہیں کیونکہ درد برداشت نہ کر سکے شرون نے اعلان کیا کہ وہ کانگریس پارٹی سے استیفہ دے رہے ہیں یہاں لگ بادے انٹی انٹے انککو کٹی ریونز ریڈی گارو دے چیز اردن جس کوالیٹی انٹے ویرے پارٹی وارڈوں وہ بی جے پول لہو لہو لگ پتے ایک تی آر ای سوڑ لہو سی پی ای ووہو لہو بی ای س پو و اس ر سی پو کانگریس پارٹی لہو انہوں نے آئیٹلوں نے بلہینا پارچے پرائتنم جیسدے yes it's part and parcel of the political fight راج کی یدھن لہو باغنگا ویوہن لہو باغنگا کانگریس پارٹی لہو انہوں نے آئیٹلوں نے بلہینا پارچے پرائتنم جیسدے آدھی گوڑ کنچے چین میشنٹ گا ریوندری دیگارو پارٹی لہو انہوں نے بلہینا پارچے پرائتنم جیسدے یا وڑی جب کواہلا یا وڑی جب کواہلا تمہید سموچش رہال پارٹو مینوں نے راک்தமாம் سانیچنم مہ کٹும்பாலனوں مہ ویک்திகட شریصنوں مہ شکتنی یکتنی میل شکتنی مہ چمٹنو رکھتنگا بارچے سمیم پارٹی کو سم پندیس نم پندیس نم عمل نی آئینے پریرے پستے آئینے منش لے پاٹی لہو نا تو پاٹا نیک من تلنگانا لہو انہوں نے کانگریس لہو انہوں نے بی سی لہو اسی لہو انہوں نے اسی لہو بلہینا پارچے پرائتنم جیسدہ یا وڑی جب کواہلا کنچے چین میں اس نیٹ گا تلنگانا کانگریس کے سینئر لیڈر ملو روی نے داسوجو شرون کو کانگریس پارٹی سے استیفہ نہ دینے کی درخواست کی انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ داسوجو شرون کا فون نہیں لگا اسی لیے وہ میڈیا کے ذریعے ان تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ سماجی انصاف کی جدو جہت صرف کانگریس میں رہ کر ہی کی جا سکتی ہے وہ اکیلے نہیں ہیں جنہیں شخصی طور پر مسائل کا سامنا ہے کئی خائدین اس سے گزر رہے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ کانگریس ستر سالوں سے ملک میں امن تمام طبخات کی ترخی اور سماجی انصاف کیلئے کئی خربانیاں دے چکی ہے اور کانگریس کو داسوجو شرون جیسے باہ صلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے دانی مانوی جیسے باہ صلاحیت یند کنٹے کانگریس پاٹی لہو یند تو سپیس سوند منا کئی بڑکو 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 یہ نوار گالکو سو یہ پڑکو راج جانگوں لوگ آنی لے کا ایڈا بھائی سانترال لہو کانگریس پاٹی این ایک آوکا چاہلو ایس سی ایس ٹی بیسیل کچھ کانی کونت تبندی بیتتول کے بندگا آوچو تلنگانا کے وزیر اعلیٰ وہ ٹی آر ایس سربراہ کے چند شکھر راؤ کی جانب سے ریاست اور تمام طبقات کی ترخی کیلئے کیے جا رہے اخدامات سے متاثر ہو کر بی جے پی اور کانگریس پاٹیوں کے کئی خائدینوں کارکنان بڑی تعداد میں ٹی آر ایس پاٹی میں شامل ہو رہے ہیں آج وزیر داخلہ محمد محمد علی کی موجودگی میں گوش امیل حلقے کے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے اہم خائدین و شخصیات نے ٹی آر ایس پاٹی میں شاملیت اختیار کر لی جس پر وزیر داخلہ نے انہیں پاٹی کھنڈوا پہنا کر گلابی پاٹی میں خیر مخدم کیا پرانے شہر حدرباد میں یوم آشورہ کے موقع پر نکالے جانے والے تاریخی جلوس وہ سواری بی بی کے علم مبارک کی آج محرم کی چھے تاریخ کو جمعے کے روز رحصل کی گئی واضح ہو کہ ہر سال سواری بی بی کے علم مبارک کی ہاتھی پر نکالی جاتی ہے اس سال بھی جلوس کے لیے مہاراشتہ سے ہاتھی کو منگوایا گیا ہے آج جلوس کے رحصل کے دوران ڈاکٹر نسار حسین حیدر آغا ڈی سی پی ساؤزون چائتنیا مجاور احجاز مجلسی کورپریٹر علمدار والا جاہی کے علاوہ دیگر موجود تھے یہ جلوس دبیر پورا بی بی کا علاوہ شیخ فیض کمان ایدوار چوک علیجہ کوٹلا چار منار گلزار ہاؤس پنجے شاہ میرالم منڈی پرانی حویلی سے ہوتا ہوا چادر گھاٹ مرجید الہی پر اختتام پر زیر ہوا اس موقع پر جلوس کے گزرگاہوں اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا تاکہ بہتر انتظامات کو یقینی بنایا جا سکے شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بن نام اللہ وینہ علیہ راجعون ناظر اکرام آج چھ محرم ہے اور یہاں پر جلوس کا رہی اصل ہو رہا ہے جو ہاتھی کو دس محرم کے دن روز آشورہ خیامت خیز دن میں جو آشور کے دن جو اپنے اپنے مقام سے سواریے علم مبارک شہزادیے کونین اٹھائی جائے گی اس کو یہاں پر کس طرح سے صحیح راستے سے لے جایا جائے اور اگر کوئی پریشانی ہو ڈیسیسنٹی ہو اس کو پورا کیا جائے اس کے زائل میں ماتمدار اور زاکرین علماء کرام اور سارے کئی حسینی سکوٹس کے لوگ علمدار والا جاہی ایریا کورپوریٹر اور دوسرے لوگ جعفر صاحب صدا حسینی اور حسینی صاحب یہ سب یہاں پر مل کر آئے ہیں اقیدت میں اپنے سروں کو جھکا کر سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے آنکھ میں آنسو لیے ہوئے یہ راستے کو تیہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آشورے کے دن کوئی تکلیف نہ آئے میں دعا کرتا ہوں ان تمام کو اللہ آباد و شاد رکھے جو جو دام و درم و سخن میں جو محنت کر رہا ہے امام حسین کی سواری مبارک کے لیے اور شہزادی کونین کی سواری کے لیے پروردگار ان کی آل و اولاد کو سلامت رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے جو یہ کارنامے ہیں یہاں پر زائے نہیں ہوں گے آخرت میں انشاءاللہ و تعالیٰ عظیم درجہ انشاءاللہ اللہ عطا کرنے والا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جلسلی محرم کا جلسلس کا ٹرائل رنگ کر رہے ہیں اس پر جتنا بھی ہم لوگ کا روٹ ہے ہلفینڈ کو اکسٹمائز کرنے کے لیے ٹرائل رنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو آفیسر سے ان کو بھی ایک نظر اندازہ کرنے کے لیے کہ کیا کیا ہو سکتے اس کا یہ ٹرائلنگ کر رہے ہیں اس کے لیے سارے ہم لوگ انر کارٹن اور اورکارٹن کے ساتھ جلسل نکال رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کبلہ صاحب ہے اور یہاں پہ لوکل کارپوریٹر صاحب اور انہار علام دار اور باقی لوگ بھی یہاں پہ موجود تھے سب ہی لوگ کا امپوٹ یہاں پہ لے رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جتنا بھی ہم لوگ ابھی جو ابھی ڈیفیشنسیز ہم کو سمجھ میں آئے گا اس کو امپروو کر کے اور اچھے سے بنائیں گے ہر سال یہ کی جائے سکھ اور ہر سال سے اچھا اس بار بنانے کا کوشش اس پر جا رہے ہیں تینکیو وزیر تعلیم سبیتہ اندار ریڈی نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی سکیم کے منظورہ چیکس تقسیم کیے جلپلی منسپالٹی کے وارڈ 28 کے تحت شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی سکیم کے 163 منظورہ چیکس وزیر تعلیم سبیتہ اندار ریڈی نے استفادہ کنینگان کے حوالے کیے اس موقع بار جلپلی منسپالٹی چیئرمن عبداللہ سعیدی مطالقہ محکموں کے عددار کورپریٹرز اور استفادہ کنینگان موجود تھے سکیم کنینگان ما کا معلوم سبیتہ معلوم سبیتہ の دورن سبیتہ udسانید شادی مبارک کلیانہ لکشمی بڑم الجی کامل ساماجک کوننن لکھوڑ پتدنسانسل لیندین ساماجک کوننن تراتن تراتن جیس ساماجک کوننن مارک ساماجک ساماجکار جید ساماجک کھوڑ سامانسل موسیقی 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 خبرنامے میں فیلحال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑے سبریک کے بعد موسیقی 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 بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدمہ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب ملک میں شدید معاشی بہران پیٹرول ڈیزل گیس اور اشیاء ضروریہ کی خیمتوں میں اضافہ جی ایس تی میں اضافہ بیروزگاری اور سیلاب جیسے مسائل پر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی کال پر آج تلنگرہ پردیش کانگریس کمیٹی کے خائدین و کارکنان نے ریاست بھر میں اتجاج کیا ہیدرباد کے اندرہ پارک پر مناختہ اتجاجی دھرنے میں ورکنگ صدور انجن کمار یادف، مہیش کمار گاوڑ، سابع خلقنے پارلمنٹ ملو روی، وینوز ریڈی، انیل کمار یادف، این سری کانت، میٹو سائی اور دیگر خائدین و کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر خواتین کانگریس تنظیم کی خائدین بھی موجود تھی اس دوران مذکورہ خائدین نے اپنے خطاب میں کہا کہ بڑتی مہنگائی اور روزگار کے مسئلے پر ریاستی و مرکزی حکومت ناکام ہو گئی ہیں انہوں نے مہنگائی پر فوری خوابو پاتے ہوئے ملکی عوام کو معاشی مسائل سے راحت پہنچانے کا مطالبہ کیا اے آئی سی سی اور پی سی سی کی کال پر کانگریس کے سینئر لیڈر وہ سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر کی خیادت میں آج مہنگائی کے مسئلے پر کامریڈی منصفل دفتر کے روبرو ریاستی و مرکزی حکومتوں کے خلاف اعتجاج کیا گیا اس موقع پر وزیراسم نریندر موڈی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا اس دوران کانگریس خائدین و کارکنان نے گلے میں ترکاری کے ہار پہنے ہوئے تھے اعتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے شبیر علی نے کہا کہ پیٹول ڈیزل اور دیگر ضروری اشیاء کی بڑتی خیمتوں پر خابو پانے میں مرکزی و ریاستی حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے ملک کے غریب عوام کا جینات دو بھر ہو گیا ہے انہوں نے مہنگائی پر خابو پانے اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فرام کرنے کا ریاستی و مرکزی حکومتوں سے مطالبہ کیا اس موقع پر زلصدر کانگریس کیلاش سری نواز ٹاؤن صدر کانگریس پی راجو احمد اللہ سید مسعود علی خدیر عطیخ رحمان اور دیگر موجود تھے ٹاؤن صدر کانگریس پی رحمان اور دیگر موجود تھے ٹاؤن صدر کانگریس پی رحمان اور دیگر موجود تھے ٹاؤن صدر کانگریس پی رحمان اور دیگر موجود تھے ٹاؤن صدر کانگریس پی رحمان اور دیگر موجود تھے ٹاؤن صدر کانگریس پی رحمان اور دیگر موجود تھے ٹاؤن صدر کانگریس پی رحمان اور دیگر موجود تھے ٹاؤن صدر کانگریس پی رحمان اور دیگر موجود تھے پیٹول ڈیزل اور دیگر ضروری اشیاء کی بڑتی خیمتوں پر خوابوں پانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ویخار آباد میں کانگریس خائدین و کارکنان نے بڑے پیمانے پر رہتے چاچی تھرنا منظب کیا اس موقع پر سابق وزید گڑم رساد کمار اور ویخار آباد کانگریس کے سینئر خائدین و کارکنان موجود تھے انہوں نے کہا کہ ملک عوام کو مہنگائی سراحت پہنچانے تک کانگریس کی جہت جاری رہے گی ملک میں بڑتی مہنگائی کو خوابو کرنے میں ناکام مرکزی اور ریاستی حکومت کے روئیے کے خلاف کڑنگل میں بھی کانگریس پارٹی نے بڑے پیمانے پر رہتے چاچ کیا دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کئی لیٹروں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے پیٹول ڈیسل اور ضروری اشیاء کی خیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام کو معاشی مسائل میں ڈھکیل دیا ہے جبکہ حال ہی میں ریاستی حکومت کی جانب سے بس کرائیوں میں اضافہ کیے جانے سے بھی مزید مالی بوچ بڑھ گیا ہے انہوں نے بڑتی خیمتوں کو فوری کم کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے بڑتی خیمتوں کو فوری کم کرنے کا مطالبہ کی خیمتوں کو فوری کم کرنے کا مطالبہ کیا بانسوڑا کانگریس انچارچ کاسولہ بالراج کی خیادت میں بڑتی مہنگائی کے خلاف منخطہ ارتجاجی دھرنے میں کانگریس خائدین و کارکنہ نے بڑی تعداد میں حصہ لیا اس موقع پر کامرڈیز علاقلیتی و کسان صدر خلیخ حنومندلو علی بن عبداللہ نرسن ناچاری ویجائے بھاسکر ریڈی اور دیگر موجود تھے موسیقی تعمیر میں ریاستی حکومت کی جانب سے تاخیر کے خلاف بروز ہفتہ چھے آگسٹ کو ارتجاجاً صلح عدل آباد بند کی کال دی ہے اس سلسلے میں بی جے پی زلصدر پائل شنکر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اس موقع پر انہوں نے مخامی رکن اسمبلی پر مگرمچ کے آسو بہا کر عدل آباد کے لوگوں کو دھوکا دینے کا الزام آیت کیا ان کا کہنا تھا کہ مرکس آدل آباد ہوای اڈے کی ترقی میں تاؤن کر رہا ہے لیکن ریاستی حکومت ہوای اڈے کی تعمیر کے لیے سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے بی جے پی صدر پائل شنکر نے ہفتے کے روز منائے جانے والے بند کو کامیاب کرنے شہریان آدل آباد سے اپل کی اس موقع پر وینو گوپال لالا منہ جی وی رمنہ اور دیگر خائدین موجود تھے شیرگی اوڈان سکیم لگوڑا میک اوکاکاش مستون ناں مطلب بھومی سیک کریں چی راشت پروک کن چی آتر مڈی کارکرام آل نیگوڑ چیشی میروں پورتی ایچ مارکی انددے آدل آباد لوں یہ پورٹ نیرمان جیت تمنج جبتے یہ راشت پروک کنبرن شیرگی اوڈان سکیم لگوڑا میک اوڈان سکیم لگوڑا میک اوڈان سکیم لگوڑا شیرگ کنبرن پرانی شہر ہیدر آباد کے مغلپورہ سلطان شाہی علاقے میں ائر پسٹل کی میس فائرنگ سے دس سالہ بچہ مبینہ طور پر زخمی ہو گیا یہ واقعہ یکم آگسٹ کو پیش آیا جب افسر نامی شخص اپنے گھر کے خریب آوارہ کتوں کو بھگانے کے لیے ان پر فائرنگ کر رہا تھا ذراعہ نے بتایا کہ ایک نابالک لڑکے نے اسی دوران اسے دیوار پر موجود چھپکلی پر گولی مارنے کو کہا اور جب افسر نے گولی چلانے کے کوشش کی تو میس فائر ہونے کی وجہ سے گولی لڑکے کی ریڈ کے ہڈے کے خریب لگی جس سے وہ زخمی ہو گیا دو دن بعد تین آگسٹ کو لڑکے کو بہترپورا کے ایک اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے اب لڑکے کی حالت مستحق کم بتائی جاتی ہے آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر ہیدرباد کا نام ماضی میں کبھی بھاگیا نگر ہونے کے نہیں ہے ثبوت آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا نے آر ٹی آئی کے جواب میں کیا انکشاف شمشباد کی گرین ایوینیو کولنی میں مسجد خواجہ محمود کی دوبارہ تعمیر کا آغاس نماز جمعہ کے بعد رکھا گیا سنگے بنیاد رکن اسمبلی کوسر مویددین اور دیگر نے کی شرکت تلنگانہ کانگریس پارٹی کی ایک اور وکٹ گر گئی قومت رڈڈی راجہ گوپال رڈڈی کے بعد خومی ترجمان داسوجو شرون نے بھی دیا کانگریس سے استیفہ گوشہ محل حلقے کے بیجے پی سے تعلق رکھنے والے اہم خواہدین اور شخصیات ٹی آر ایس میں شامل وزیر داخلہ محمود علی نے پارٹی کھنڈوہ پہنا کر تمام کا کیا گلاوی پارٹی میں خیر مخدم پرانے شہر حیدرباد میں یوم آشورہ جلوس و سواری بی بی کے علم مبارک کی ریحاصل ڈاکٹر نسار حسین حیدر آغا ڈی سی پی ساؤس زون چہتنیا اور دیگر نے کی شرکت بڑتی مہنگائی بیروزگاری کے مسئلے پر آل انڈیا کانگریس کا اعتجاچ تیلنگانہ کانگریسی خائدینوں کارکنان کے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر دھرنے خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے مبارک ہوگا اب ہر رشتہ جب آپ کی سنگ ہوگا آپ کا بھروسے من پر رشتہ تیلنگانہ کے سب سے بھروسے من میٹریمونیل مبارک رشتے ڈاٹ کوم سے جڑے اور اپنی پسندیدہ پروفائل کو چھنے ایک بھروسے من مشوری سے ہوگا ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا مبارک رشتے رشتہ آپ کا کوشش ہماری کال 81254 009 00 یا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں بی بی نیوز کے لیے ایک اہم اتنا اب بی بی ان چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمینڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں